ہم جا رہے ہیں فریش فریش جو فصل کو دیکھتے ہیں فریش فریش ہوتا ہے ہر چیز فریش ہوتی ہے آنکھوں کو ٹھنڈر پہنچتی ہے لیکن رہنا تو اسے مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہت زبردست ماحول ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو ویزٹ کرنا بہت زبردست ہوتا ہے میں کہوں کہ ویزٹ اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں کئی گھر ایسے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں مانگتے لیکن ہم چپ کر کے ان کی مدد کر دیتے ہیں تو میں آپ سے بھی یہی روکیسٹ کروں گی آپ میری ہیلپ کریں کہ میری ہیلپ یہ کریں کہ میری جن کو سکرائب کریں لائک کریں یہی بہت زیادہ ہے تو میں آگے بڑھ سک ہوں اور آگے اچھے جیسے ویڈیوز آپ کو دکھا سکیں اب ہم چل رہے ہیں ایک باغ میں وہ باغ آپ کو دکھاتی ہوں تو چلتے ہیں اب ہمارے ساتھ ہیں میری لاسٹ ویڈیو آخری ویڈیو باغ کی تو چلتے ہیں باغ میں یہ سائیڈوں سے پانی پینے کے لیے تھنڈے جیسے بیداموں کا شربت وغیرہ یہاں سے لوگ پیتے ہیں جو گرمی میں آتے ہیں اب ہم انٹری کر رہے ہیں مین سڑک کے اوپر یہاں سے مین سڑک ہے اور مین سڑک کے اوپر یہ ڈبل سڑک بڑھی ہوئی ہے تو آگے ہم جائیں گے باغ میں آپ کو دکھاتے ہوں تو چلتے ہیں جی آپ کو باغ کے اندر کہ کیسا باغ ہے اب ہم مین سڑک پہ آ چکے ہیں اور سائیڈوں پہ شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے تو چلتے ہیں جی ہم باغ کے طرح ہم ہمارے ساتھ رہیے گا تو گائیز دے دیکھیں مین سڑک کے اور سائیڈوں پہ بھی یہ سبزر وغیرہ ہے اور یہاں پہ اینٹے بننے کے کارکھانے بہت زیادہ لگے ہوئے وہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بٹھے بنے ہوئے ہیں انہیں بہت فائدہ ہے بہت فائدہ ہے کیونکہ ایک ہزار اینٹ کا وہ ایک ہزار دیتے ہیں یہ سڑک کرنے والے یہ سڑک ساف کر رہے ہیں یہ جھارو دے رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو یہاں پہ جھارو دے رہے ہیں اور سڑک سے ساف کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں تو ہم آگے جا رہی ہیں اب آپ کو دکھائیں گے تو باق کی طرف انٹری کرتے ہیں جہاں پہ باغ ہے تو میں نے کہا باغ کا ویزٹ بھی آپ کو کروا دوں کہ وہاں پہ کون کون سے پودے لگی ہوئے ہیں کیا کہ لگو کہ بہت بڑا باغ ہے عام کا باغ ہے وہاں پہ مصمی بھی ہیں وہاں پہ کینو بھی ہیں عام بھی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو لاسٹ ویڈیو میں نے کہا یہی بناتی ہوں باغ کی تو آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ دیکھیں یہ بھی بٹے بنے ہوئے ہیں یہ ساتھ بھی بٹے بنے ہوئے ہیں ایش ادھر ادھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں چیز یہاں دیکھیں چوک بادرپور تھالی چوک چوک سپر تھانستان ریمیر خان یہ چار کلومیٹر پر ریمیر خان ہے یہ دیکھیں اوپر سے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں سے ہم انٹری کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں آپ کو دیکھا رہے ہیں جو باغ میں جا رہے ہیں تو وہ راستہ ہم دیکھ رہے ہیں راستہ اس حر سے بھی نہیں تھا یہاں پہ دیکھیں یہ لکڑی ہیں جو لکڑی جلانے کے کام آتی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی دیکھیں کر کے لکڑی ہیں یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں گھروں میں جو ان کی گیس نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا یہ لکڑییں جلاتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں یہ جی بیٹھا ہوا ہے ہادی سیم کا بھائی جو ہمارے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں ان کا بھائی یہ چھوٹا یہ ہمارے ساتھ آج اس نے ٹیول میں بہت انجوائی کیا مزا آیا ٹیول میں بہت زیادہ آج اسے بہت مزا آیا ٹیول میں تو جب سیم کو پتا چلے گا تو اس سے مار پڑے گی اس سے کیونکہ سکول کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ پیٹرول بم بھی راستے میں تو اب ہم یہ دیکھیں زبردست پیٹرول بم بنے ہر سہولت راستے میں جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں گے آپ کو پیٹرول ملے کا ہر چیز ملے گی یہ دیکھیں جی گائز تو اب ہم جا رہے ہیں باغ میں باغ میں یہ سیٹے میں آپ کو دکھاتے ہوں جی گائز ہم میں ایسا ایسا بھی جا رہے ہیں یہ ہے بستی مولان تو ہم باغی طرف جا رہے ہیں انٹری کر رہے ہیں تو باز لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بلکل اپنی حال یہ دیکھیں یہ بھی جھاڑو دینے والے یہاں کھڑے ہوئے سڑکوں پہ آج گورنمنٹ میں جھاڑو دینے کے لئے اتھا ہوا یہ دیکھیں جی 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 یہ جھاڑو دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ نے آج پرن کیا لٹ کیا ہوئے کہ جھاڑو دے اور یہاں کریں گے نیچے تو گاؤں یہ سڑکوں پہ بھی ساتھ ساتھ چھچنے لگی ہیں یہ گاؤں لوگے یہاں سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں جی تو یہ دیکھیں گاؤں یہ ہسپیٹل یہاں بنا ہوا ہے لیڈیز کا یہ ہے الفلاہ جنرل ہسپیٹل بنا ہوا نیو بنا ہوا یہ پرائیویٹ ہوسپیٹل بنا ہوا یہ دیکھیں یہ آج 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 بس وہ راستہ آگیا میں آپ کو دکھاتی ہوں باگ پاں جلتے ہیں باگ دکھاتے ہیں تو آپ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں آپ سے اپنے پر ساتھ رہی گا